پارا نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة اونرا ربنا لقل استکبروا فی انفسکم واعتوعتواں کبیرا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے درحقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤں پھر ہم ان کے آوال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو ارتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانن بنا دیں گے اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانا ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا وَيَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے افسوس کاش میں نے فلا شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا مقتصر تفسیر انسان دنیا میں دوست احباب پا کر روز آخرت سے بلکل غافل ہو جاتا ہے اور مذہب کے مقدسات اور تعلیمات کا بھی مذاق رہنے لگتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا اندوہناک اور خولناک ہوگا اس دن کوئی دوست کامانے والا نہ ہوگا ہر ظالم غصے سے اپنے ہاتھوں کو کٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے فلانا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا مسلمان کا فرض ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے اس انجام پر نظر کرے اور انہی افراد سے محبت کرے جو روز محشر کام آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ نہ جائے جن کی رفاقت میں حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کا رصفہ کرنے والا ہے ہی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَنْجُورًا اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداس کر دیا ہے مقتصر تفسیر محجور بنا لینے کے معنی تلاوت نہ کرنے کے نہیں ہے کہ انسان تلاوت اور حفظ کر کے مطمئن ہو جائے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اور نبی کی فریاد کے دائرے سے باہر نکل گئے بلکہ محجور بنا لینے کے معنی زندگی کے تمام شعبوں میں نظر انداس کر دینے کے ہیں لہٰذا صبح و شام تلاوت کرنے کے بعد بھی زندگی کے مسائل میں اسے سند نہ بنایا جائے تو وہ نظر انداس کر دینے ہی کے مترادف ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينِ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیے ہیں اور ہدایت اور انداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ الْمَاگُ تَرْتِيلًا اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا ہم اسی طرح تدریجا نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَفَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور پہترین بیان لے آئیں گے الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ الٰی جَهَنَّمَ اُدَائِ كَشَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا وہ لوگ جو جہنم کی طرف موں کے بال کھیش کر لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بھیکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاغُ حَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنا دیا فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاگُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ہے اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور قوم نُوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو چھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا درتناک عذاب مہیا کر رکھا ہے مقصر تفسیر دور قدیم میں قدرت کا ایک قاس نظام یہ تھا کہ جب قوم کے مطالبے کے مطابق موجزات پیش کی جاتے تھے اور اس کے بعد بھی قوم قبول نہیں کرتی تھی تو نبیِ قُدَا بددعا کرتا تھا اور ساری قوم تقریباً تباہ و برباد ہو جاتی تھی یہی انجام قومِ نوم قومِ آد و سمود قومِ موسیٰ اور قومِ لوت کا ہوا اور پھر قومِ لوت پر تو پتھر برسائے گئے تھے کہ ان کا کردار انتہائی خراب تھا اور ظاہر ہے کہ جب دینِ خدا عورت اور مرد کی بدکاری کو برداشت نہیں کر سکتا جہاں یہ عمل ایک حد تک مطابق فطرت ہوتا ہے مگر قانون میں کوئی ریایت نہیں کی گئی تو مرد اور مرد کی ہمجنسی کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے جہاں عمل کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس کا مقصد اخلاقی اور جنسی بیماریوں کے پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابًا وَسْلِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور عادِ ثمود اور اصحابِ رِسْء اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْفَالَ وَكُلًا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ان سب کے لیے ہم نے مثال بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا وَلَقَلْ أَتَوْا لَا الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْقِرَتْ مَطَرَسَوْءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھار کی تھی تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مزاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداوں سے منحرف کر دے اگر ہم لوگ ان خداوں پر صبر نہ کر لیتے اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے مقتصر تفسیر قیامت ہے کہ انسان اتنا زلیل اپس ہو جائے کہ بتوں کا نام خدا رکھے اور پھر ہدایت کا نام گمرہی اور انحراف قرار دے دے کاش صاحبانی ایمان انہیں واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور مقالفین حق کو گمراہ کن اور تباہ کرنے والا تصور کر کے راہ حق اور صراط مستقیم پر صبر و سبات کا مظاہرہ کرتے مگر ان کی بھی ایک بڑی جماعت گمراہ کرنے والوں ہی کو حادی اور ہندر تصور کرتی ہے اور حق کے مسئلے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیتی ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے کیا آپ اس کی بھی ذمہ دارے لینے کے لئے تیار ہیں کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے ہرگز نہیں یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردر راہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے مختصر تفسیر قدرت کے ان آمات و احسانات میں اشیاء کے وجود کے ساتھ ان کی کیسیات کا بھی ایک بڑا حصہ ہے آفتاب کا وجود ایک نعمت ہے اور پھر اس سے پیدا ہونے والا سائے دوسری نعمت ہے اور سائے کا متحرک ہونا تیسری نعمت ہے اور پھر اس کا تدریجاً بڑھنا اور اسی طرح کم ہونا بھی ایک نعمت کبرا ہے یہی حال پانی اور بارش کا ہے کہ اس کے وجود کے علاوہ اس کا ہر جگہ پہنچنا سیال اور رواں ہونا بھی ایک نعمت پروردگار ہی ہے پھر ہواں کو بھی پانی کی بشارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور خود اس کا وجود بھی نعمت اور بارش کے خبر دینا بھی ایک دوسری نعمت ہے پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھیش لیا ہے اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نین کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے اور وہی وہ ہے جس نے ہواوں کو رحمت کی بشارت کے لیے رما کر دیا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے لنحی به بلدتا میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کفیرا تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائے اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سہراب کریں اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو ترہاں ترہاں سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیت حاصل کریں لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے اور ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک درانے والا پھیج دیتے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں مقتصر تفسیر یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کفر کے خلاف جہاد کرتا رہے اور قرآن کا یہ پیغام سارے عالم اسلام میں عام کرتا رہے مگر افسوس ہے کہ قرآن کفر کے خلاف جہاد کی تعلیم دے رہا ہے اور امت قرآن کفر سے اتحاد و اتفاق کے لیے حیران و پریشان نظر آ رہی ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ غَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَغَاذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور وہی خدا ہے جس نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا ہے اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمکین اور کڑوا ہے اور دونوں کے درمیان حد فاصل اور مصبوط رکاوٹ دنا دی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے مقتصر تفسیر بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے رشتے کی طرف اشارہ ہے جہاں نصب بھی ہے اور مساہرت بھی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفصان اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر پھیجائے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتْخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَابِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خداِ حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے اور اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْجِ اَلَّرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اس میں آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو چھے دنوں کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اختیدار قائم کیا ہے وہ رحمان ہے اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرْنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعْلَ فِي ذَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِیرًا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برش بنائے ہے اور اس میں چراخ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّغَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَيَّذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں مقتصر تفسیر آیاء کریمہ میں بندگانِ قُدَا کی مختلف علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ انسان بندگی پروردگار کرنا چاہے اور عبادتِ شیطان سے نکل کر عبادتِ رحمان کے رستے پر آنا چاہے تو ان صفات کو پیدا کرے جن کے بغیر عباد و رحمان کی صفوں میں داقل ہونا ممکن نہیں ہے نمبر ایک روحِ زمین پر آہستہ چلے غرور اور تکبر شیطانی صفتے ہیں اور بندگانِ رحمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے سامانِ عبرت ہے جن کی گردن غرور سے ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے اور جوں پاؤں پٹک کر قدم رکھتے ہیں کہ اس طرح بڑی شخصیت تصور کیے جائیں نمبر دو جاہلوں کی جہالت کا احساس کرے اور ان کی احمقانہ باتوں پر جھگڑا کرنے کے بجائے انہیں سلامتی کا پیغام دے اور سلام کر کے الگ ہو جائے تاکہ وہ اپنی جہالت پر نظرِ ثانی کرسکیں اور راہِ راست پر آنے کے قابل ہو سکیں نمبر تین راتوں کی تاریخیوں میں عبادتِ الہی کرے اور عذابِ جہنم سے پناہ مانتا رہے لہو اللہ میں رات گزارنے والے جہنم کے قیال کو یکسر ذہن سے نکال دینے والے بندگانِ شیطان تو ہو سکتے ہیں عباد و رحمان نہیں ہو سکتے نمبر چار مالیات میں درمیانی راستہ اختیار کرے کہ نمال کو بلا وجہ ضائع کر کے اپنی حد سے زیادہ خرج کر دے اور نبقل سے کام لے کر دنیا میں فقیروں کی سی زندگی گزارے اور آخرت میں امیروں جیسا حساب دے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سربہ سجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَ ذَا كَانَ غَرَامًا اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا اور یہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دولوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاجًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُودِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَفَامًا اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا جسے روز قیامت دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں زلط کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو توبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعاً رجوع کرنے والا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں مقتصر تفسیر بندگانِ خدا کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ حرفِ باطل کی محفلوں میں حاضر نہیں ہوتے اور حرفِ لغو کے قریب سے بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں دورِ حاضر میں بندگی کی شنافت کا یہ بہترین پیمانہ ہے کہ کتنے افراد ہیں جو ایسے اجتماع سے گریز کرتے ہیں اور لغو لاغ، رقص و رنگ، غلط بیانی اور افترہ، جھوٹ اور باطل کے مقامات و مواد سے الگ رہتے ہیں اور اس طرح اپنے بندہِ خدا ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کو آیاتِ الٰہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو بہرِ اندھے ہو کر گرنے ہی پڑتے ہیں اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکیے چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبانِ تقویٰ کا پیشفہ بنا دے مقتصر تفسیر انسانِ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ قوم کا قائد اور پیشفہ بننے سے پہلے اس بات کی شکر کرتا ہے کہ اس کی زوجہ اور اولاد اس کے نقش قدم پر چلے احکامِ الٰہیہ کی اطاعت کرے اور صحیح راستے پر چلے تاکہ اس کے لئے قنکیے چشم کا باعث بنی رہے اولائکہ یجزون الغرفتہ بما صبرون ویلقون فیغا تحییتا وسلاما یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے سبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی مختصر تفسیر یہ ایک بہترین اشارہ ہے کہ مسکورہ بالا جملہ صفات کا پیدا کر لینا صبر پر موقوف ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جس کے پاس قوتِ صبر نہیں ہے وہ بندہِ رحمان نہیں ہو سکتا صبر ہی دراصل جوہرِ ایمان اور اصلِ اسلام ہے صبر کے بغیر نہ نسان انسان ہے اور نہ صاحبِ ایمان صاحبِ ایمان اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے عباد الرحمن میں شامل فرمائے خالدین فیذا حسنت مستقرا و مقاما وہ انہی مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین درین محلِ اقامت ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا تم نے اس کے رسول کی تقزیب کی ہے تو انقریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا قرآنِ مجید کا چھپیس فاں سورہ سورہ شورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیدِ یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ كَأَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اِنَّ شَأْ نَنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گرب خضو کے ساتھ جھک جاتی لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيْهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یقیناً انہوں نے تغزیب کی ہے تو ان قریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْرٍ كَرِيمٍ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اندہ چیزیں اُگائی ہیں اِنَّ فِي ذَكَ لَآيَةً وَمَا كَا أَكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں ہماری نشانی ہے لیکن ان کی اقریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے وَإِذْنَا دَا عَبُّكَ مُوسَا أَنِئْتِ لَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اس کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم فرعون آیت تقون یہ فرعون کی قوم ہیں کیا یہ متقین نہ بنیں گے قَالَ رَبْ إِنِّي أَخَعْفُ أَن يُكَذِّبُونَ میں نے کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ تقزیب نہ کریں مقتصر تفسیر واضح رہے کہ نمائندگانِ پروردگار احکامِ الٰہیہ کی اطاعت میں نہ کوئی عذر تراشتے ہیں اور نہ بہانے بناتے ہیں کام کسی قدر بھی مشکل ہو اسے بہرحال انجام دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ کام ممکن نہ ہوتا تو پروردگار ہمارے حوالے نہ کرتا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ درحقیقت حال کی سنگینی کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ تقزیب کا قطرہ بھی ہے اور قتل کا اندیشہ بھی ہے اور دل بھی تنگ ہو رہا ہے اور زبان میں بھی فراوانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حکمِ خدا ہے تو تبلیغ ضرور کروں گا پروردگار نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی اس درپردہ التماس پر جنابِ حارون کو بھی ان کے ساتھ کر دیا کہ کام بہرحال انجام پانا چاہیے تنہا جاؤ یا دو افراد کو جانا پڑے کارِ الٰہی کو معتل نہیں کیا جا سکتا اس کی راہ میں زحمتیں بہرحال برداشت کرنی پڑیں گی میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور زبان روا نہیں ہے یہ پیغام حارون کے آس بھیج دے اور میرے اوپا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے عطم نہ کر دیں ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اپنے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دوب العالمین کے فرستادہ ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِلِ کہ بے اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے قَالَ أَلَوْ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيدٍ اس نے کہا کیا ہمیں بشمنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں مقتصر تفسیر فرعون کے انقلمات نے واضح کر دیا کہ کفر اسلام والوں کی تربیت کرتا ہے تو اختلاف عقائد کی صورت میں احسان ضرور جتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اسرائیل کے موقع پر جناب ابو طالب کا اعتراض نہ کرنا اور احسان جتانے کے بجائے حمایت و نصرت کا وعدہ کرنا ایمان کامل کی بہترین دلیل ہے اور اس عمر کا اعلان ہے کہ ایک مسلمان نے بانی اسلام کو پالا ہے اور ایک مومن کامل نے روح ایمان کی پرویر موسیقی مکتصر تفسیر فیرون جیسے سیاستدان ہر دور میں پائے جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے آگ لگانا اور پھر بائیتی لے کر دورنا تاکہ لوگ اس نکتے کی طرف سے غافل ہو جائیں کہ اسی شخص نے آگ لگائی تھی اور فقط یہ دیکھنے لگیں کہ یہ شخص نہ ہوتا تو آگ کس طرح بشتی حالانکہ صحیح صورتحال تو یہ ہے کہ یہ شخص نہ ہوتا تو آگ لگتی ہی نہیں بنیادی مسئلہ آگ لگانے کا ہے آگ بجھانے کی بات تو بعد میں ہوتی ہے فیرون نے اس ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر شریف انسان کو بے گھر کر دیا اور بچوں کو شکم مادر میں بھی پناہ نہیں لینے دی یہ احسان جتانا شروع کر دیا کہ ہم نے آپ کو اپنے قصر میں پالا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بائیتی لے کر دورنے کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ تو نے ہی آگ لگائی تھی اور ہر شخص کو بے گھر بنا دیا کہ میری ماں کو مجھے دریا کے حوالے کرنے کی ضرورت پڑی فیرون نے فوراں بات کر رکھ پلٹ دیا اور جناب موسیٰ برابر بحث جاری رکھے رہے حقیقتاً میں اس تصور سے کاب جاتا ہوں کہ دو اللہ کے بندے اتنے بڑے مغرور اور متقبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دور دور قوف و حراس کا نامون نشان بھی نہیں ہے کیا آج کے صاحبانی ایمان میں کوئی اس واقعے سے سبق لینے والا ہے اور باطل کے مقابلے میں ایسی ہمت کا مظاہرہ کرنے والا ہے ضمیر فروشی کے اس دور میں ایسی ہمت کا پیدا کر لینا تقریباً ناممکنات میں ہے رب کریم سب کو توفیق موسیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان اور اس پین جو کچھ ہے سب کا پروردگار تم یقین کر سکو فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کچھ سن رہے ہو موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے ان نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بلکل دیوانہ ہے موسیٰ نے کہا کہ وہ شخ و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تمہارے باپ آقل ہے فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کروں گا فرعون نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیلی پیش کروں فرعون نے کہا کہ وہ دلیل اگر تم سچے ہو تو پیش کروں فَأَلْقَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبًا مُبِيد موسیٰ نے اپنا اٹھ ڈال دیا اور وہ سانت بن کر رین لے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور گریبان سے ہاتھ ملا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا فرعون نے اپنے اطراف سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلومتا ہے اس کا مقصد یہ ہے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر دے تو اب تمہاری رائے کیا ہے لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگر اکھٹا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے وَوَوْ لَوْ لَوْ لِلنَّا وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لیے وَجُمِعَ السَّحَرَةُ الْمِي قَطِيَهُمٍ مَعْلُونَ غرص وقت مقرر پر تمام جادوگر اکھٹا کیے گئے وَقِيلَ لِلنَّسِ هَلْ أَن تُمْ مُتَمِعُونَ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو شاید ہم لوگ ان ساہروں کا اتباہ لیں اگر وہ غالب آگئے مقتصر تفسیر فیرون رب العالی ہونے کا دعوے دار تھا مگر باطل پر ہونے کی وجہ سے اس خبر بے قصو بے یاس تھا کہ پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کا سہرہ لیا پھر ان کا پیچھا کرنے کے لیے فوجوں کا سہرہ لیا اور ہر قدم پہ بے تدبیر مشیروں سے مشغرہ کرتا رہا اور آخر نے جادوگر ہاتھ سے نکل گئے تو سزاؤں کی دھمکی دی اور پھر اس کا اثر نہ ہوا تو چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور تعقب بھی کیا تو انجامکار سارا لشکر گرک ہو گیا اور قدرت نے اپنے انتظام کا ایک شاہکار پیش کر دیا کہ فیرون مائے اپنے ساتھیوں کے تعقب میں نکلا اور سب غرق ہو گئے تو قدرت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فیرونیوں کے تمام املاک کا وارج بنا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ہم نے تعقب کی محلت نہ دی ہوتی تو یہ گھروں سے کس طرح نکل تھے اور دریا میں کس طرح غرق کیے جاتے اور علاقہ کس طرح خالی کر آیا جاتا دائی حق اور اس کے ساتھیوں کو سبر و سکون سے کام لینا چاہیے اس کے بعد انتقام لینا اور انتظام کرنا پروردگار عالم کا کام ہے اس کی کوئی جمداری بندوں پر نہیں ہے اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ اگر ہم آگئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی فیرون نے کہا اشک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھیکنا چاہتے ہو پھیکو لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھیک دیا کہا کہ فیرون کی عزت و جلال کی قسم ان لوگ غالب آنے والے ہیں فَأَلْقَامُونَ اَعْصَاغُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفَا يَأْفِكُونَ پھر موسیٰ نے بھی انہا اثرہ ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِينَ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پر قَالُوا آمَنَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر لے آئے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون انو کا رب ہے قَالَ آمَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ لَأُقَطْ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ الٰفِي وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فرعون نے کہا تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو دکھایا ہے میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سے کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر لڑوں گا ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اِنَّا نَطُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاوں کو ماف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات ہو رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دئیے کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے اور ہم سب سارے سازل سامان کے ساتھ ہیں نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا اور خزانوں اور باعثہ جگہوں سے دیئے اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے موسیٰ نے کہا کہ ہرکز نہیں ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے وہ ہماری راہنمائی کرے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ اَنِضْرِبْ بِعْصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِذْقٍ كَالْقَوْدِ الْعَظِيمِ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا اسا دریا میں مار دیں چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا وَأَزْلَفْنَا فَمَّ الْآَخَرِينَ اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا وَأَنْجَيْنَا مُوسیٰ وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجاب دے دی پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار صاحبِ عزت بھی ہے اور مہربان بھی وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناو اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور عوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں کی مجاوری کرتے ہیں قَالَ غَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یہ کوئی فائدہ یا نفصان پہنچاتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے مقتصر تفسیر ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہزاروں سال سفر کرنے کے بعد بھی ہنوز وہیں ہے جہاں سے چلی تھی اور جہاں دور جناب ابراہیم علیہ السلام میں تھی اور آج بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے انسان موجود ہیں جن کے پاس ان کے اصول و قوانین اور رسوم و تقالیت کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں ان دیوانوں کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ دوسروں ہی کا حوالہ دینا ہے اور انہی کے قول پر عمل کرنا ہے تو رب العالمین پر اعتماد کرو اور اس کے معصوم بندوں پر اعتماد کرو جاہل باپ دادا پر اعتماد کرنے کا کیا فائدہ ہے ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہرائے بھی دیتا ہے وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے مقتصر تفسیر یہ کمالِ عدب و اخلاف ہے کہ قلقت، ہدایت، حیات، موت، کھانا، پینا سارے معاملات کو خدا کی طرف منصوب کیا لیکن جب بیماری کی بات آئی تو اس کو اس پروردگار کی طرف منصوب نہیں کیا بلکہ اس شان سے اعتراف کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے گویا بیماری بندے کی کمزوری ہے اور شفا دینا پروردگار کا کرم ہے والذی یمیتنی ثم یحین وہی موت دیتا ہے پھر وہی زندہ کرتا ہے اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو ماف کر دے خدایہ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے لئے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے مختصر تفسیر اس دعا میں حفظ آداب کے ساتھ اس مقتے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میں جنت کا وارث و مالک نہیں ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں میرا مدعا صرف یہ ہے کہ مجھے بھی اس کے وارثوں میں شامل کر لیا جائے اور میری بھی آقابت بالکل بقیر ہو جائے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے اس دن رسوار نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُودٌ جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتْقِقِينَ اور جس دن جنت پریزگاروں سے طریق تر کر دی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم کو کمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری بدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں موں کے پل تھکے دیے جائیں گے وَجُنُودُ اِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کے تمام دشکر والے بھی قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے مقتصر تفسیر کیا بدنصیبی ہے ان بیچارے گمراہوں کی کہ دنیا میں ایک دوسرے کی اطاعت کرتے رہے اور ان کی ہامیں حاملاتے رہے اور جہنم میں جا کر جھگڑنے لگے کہ گمراہی کا گناہگار اور ذمہ دار کون ہے اور کس نے کس کو گمراہ کیا ہے کاش اہلِ باطل سے یہ جھگڑا یہیں کر لیا ہوتا تو وہاں یہ دن دیکھنے میں نہ آتے اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ جس کے اصولِ مذہب میں باطل سے تبرہ نہیں ہے اسے جہنم میں جا کر تبرہ کرنا پڑے گا اور یہ اور بات ہے کہ وہاں کا تبرہ مفید نہ ہوگا کہ اس کی جگہ دنیا ہے اور آخرت نہیں ہے یہاں باطل سے بیزاری کا اعلان کرو تاکہ وہاں اس کا عجر و عوض حاصل کر سکو وہاں جھگڑا کرنے سے کیا فیدہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ اب ہمارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ کوئی دن پسند دوست ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بس اے کاش ہمیں واپس ہی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحبان ایمان ہو جاتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے اور نوح کی قوم نے بھی مسلیم کی تقسیب کی جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہنزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو مختصر تفسیر انبیاء کرام کی شفقت و محبت کا یہ کمال ہے کہ قوم کے سامنے حاکم اور سلطان بن کر نہیں آتے بلکہ بھائی بن کر آتے ہیں اور مواسات اور ہندر بھی سے کام لیتے ہیں کہ اس طرح ان میں اپنائیت کا احساس پیدا ہو اور یہ احساس بات منوانے پر آمادہ کر سکے اور شاید اسی طرح راہ راست پر آ جائیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ میں تمہارے لیے امانتدار نمائندہ پروردگار ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْغِعُونَ پس اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس تبلیغ کی کوئی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں میرا عجل تو رب العالمین کے ذمہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْغِعُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبْعَكَ الْأَرْذَلُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار بس طبقہ کے لوگ ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُوح نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کیا کرتے تھے اِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو وَمَا أَنَا بِطَالِ لِلْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ میں تو صرف واضح طور پر عذابِ الٰہی سے ڈرانے والا ہوں قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَغِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبانِ ایمان کو نجات دے دے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُحُودِ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری بھی کشتی میں نجات دے دی مقتصر تفسیر واضح رہے کہ طوفانِ نوح نے ساری دنیا کو غر کر دیا تھا لیکن اس صفینہِ نجات کو نہیں در کر سکا جسے جنابِ نوح علیہ السلام نے حکمِ خدا سے بنایا تھا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ طوفانِ بلا میں سوائے نبی کے صفینے کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اہلِ بیعت کی مثال صفینہِ نوح کی ہے کہ جو صفینے پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے اور قومِ آب نے بھی مرسلین کی تقزیب کی ہے جب ان کے بھائی حود نے کہا کہ تم خوفِ خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو مختصر تفسیر انبیاءِ اکرام قوم سے تقویٰ پیدا کرانے کیلئے مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں کبھی یہ سمجھاتے تھے کہ میں رسولِ قدا ہوں تم پر برطری کا کوہ نہیں ہوں لہذا تقویٰ اختیار کرو اور میری عطاعت کرو اور کبھی دوسرے اسالیب کو ذریعہ بناتے تھے تقویٰ کی دعوت کے ساتھ عطیعون کا لفظ علامت ہے کہ تقویٰ کوئی ہوائی یا قیالی شئے نہیں ہے کہ جس طرح چاہے پیدا ہو جائے تقویٰ کا اظہار صرف عطاعتِ پیغمبر سے ہی ہوتا ہے اور اطاعت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تقویٰ بھی نہیں ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی عجر بھی نہیں چاہتا ہوں میرا عجر صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو مختصر تفسیر تعمیر کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کا مقصد بہرحال درکار ہوتا ہے بغیر مقصد محل تعمیر کرنا اور یادگاریں بنانا ایک کافرانہ حرکت ہے جس کی قرآن کریم میں مذہمت کی ہے ہاں یادگار کا کوئی عقلی مقصد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو سکتی ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب حملہ کرتے ہو تو نہائیت جابرانہ حملہ کرتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے بدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ تمہاری انداب جانوروں اور اولاد سے کی ہے وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغات اور چشموں سے کی ہے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف صدا ہوں قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعُدْتَ أَمْلَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے سب برابر ہے چاہے تم ہمیں نصیت کرو یا تمہارا شمار نصیت کرنے والوں میں نہ ہو اِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ الْأَوَلِينَ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْذَكْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بس قوم نے تقزید کی اور ہم نے اسے حلاق کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بارحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار خالد بھی ہے اور مہربان بھی ہے اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تقزید کی جب ان کے بھائی سالے نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور میں تم سے اس کام کی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں میری عجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے مختصر تفسیر انسان کی بے شمار کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ عیش و نشات کو دیکھ کر انجام سے بلکل بے خبر ہو جاتا ہے اور یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ سامن راحت کسی وقت بھی تباہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا سامان رکھا رہ جائے اور انسان خود ہی چلا جائے اور اس سامان سے استفادہ نہ کر سکے یہ کردار ہم نے اپنے دور میں بعض رعوسہ اور زمینداروں میں بھی دیکھا ہے اور بعض تاجروں اور افسروں نے بھی نہ اول ذکر کفی یہ سوچا تھا کہ یہ زمینداری اور ریاست قتم بھی ہو سکتی ہے اور اس وقت مظلوم عوام نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا تو کیا ہوگا نہ سانی و ذکر یعنی تاجر اور افسر یہ سوچتے ہیں کہ دکان بند ہو گئی یا نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا اور اگر کبھی سوچا بھی تو شیطانی فکر و نظر سے کہ اس طرح زقیرہ اندوسی اور بکل میں لگ گئے اور بینگ بیلنس بنانے لگے اور یہ سوچا بھی نہیں کہ ابھی حالات بہتر ہیں کچھ کارے خیر کر لینا چاہیے اس کے بعد حالات خراب ہو گئے تو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا خرچ کر دینے میں پریشانی کا تصور اس لیے غلط ہے کہ رازق پروردگار ہے اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا پھر صادق الوعد بھی ہے اور رزق کا وعدہ کیا ہے تو اسے پورا بھی کرتا رہے گا انہی باغات اور چشموں میں اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانہ تعمیر کر رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاق کرو اور زیادہ بھی کرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور موزہ لے آؤ قَالَ هَذِهِ نَا قَتُلْ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُونَ سالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے وَلَا تَمَسُّوْغَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَرْمٍ اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ونہ تمہیں سخت دن کا عذاب قرفتار کر لے گا فَعْقَرُوْغَا فَأَصْبَحُونَا بِمِينَ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیئے اور بعد میں بہت شرمنہ ہوئے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحبِ رحمت بھی ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ اور قومِ لُوط نے بھی مرسلین کو چھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تمہارے حق میں ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيُونَ اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس عمر کی کوئی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں میرا عجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے حقیقتا تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ان لوگوں نے کہا کہ لوت اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بسی سے نکال بھار کر دیے جاؤ گے قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمال کی سزا سے محفوظ رکھنا فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے اس ضعیفہ کے جو پیچھے رہ گئی ثُم مَدَمْ مَرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ اوپر بات کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو درائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بارحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے كَذَّبَ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو چھٹلایا مقتصر تفسیر اصحاب الْعَيْكَةِ ایک قوم تھی جو مدین کے قریب آباد تھی اور چونکہ اس کا مدین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے جنابِ شعب کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا بلکہ تمام انبیاء کو ان کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے کہ وطنی اور قومی رشتے سے قوم کی برادری میں شامل تھے ورنہ انبیاء کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو مختلف قسم کے عیوب میں مقتلا ہو اور دعوتِ الٰہی کو سہر اور جادو سے تعبیر کرتی ہو اور نمائندگانے پروردگار کو سنگسار کرنے کی دھنکی دیتی ہو اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے شویب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونَ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس کام کی کوئی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اور دیکھو ناب تو ان کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو مختصر تفسیر انبیاء ماں سبق کے تذکرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور کی قوم میں ایک نہ ایک نمائیہ عیب ضرور تھا کوئی قوم عیش و عشرت کی دلنادہ تھی اور لوگوں پر ظلم کیا کرتی تھی اور کوئی قوم بدکار تھی اور ہم جنسی میں مبتلا تھی کوئی قوم نابتول میں بے ایمانی سے کام لیتی تھی اور ہمیشہ کم کر دیا کرتی تھی اور کوئی قوم تبقاتی امتیاز کی بیماری میں مبتلا تھی اور اس طرح ہر نبی کو ایک نئی زحمت کا سامنا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ ساری برائیاں ایک وقت میں جمع ہو گئی ہیں اور دنیا سارے جرائم کا مرکز بنتی جا رہی ہے اب اس دنیا کا انجام کیا ہونے والا ہے اسے پروردگار ہی بہتر جانتا ہے وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو تو صحیح اور سچی طرازی سے تولو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور روح زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی والی نسلوں کو پیدا کیا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زیادہ معلوم ہوتے ہو وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَبِنَ الْكَاذِبِينَ اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو تم چھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اور اگر واقعاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الرُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر ان لوگوں نے تقزیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينِ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ اسے جبریلِ امین لے کر نازل ہوئے ہیں مقتصر تفسیر سابق کی تمام امتوں کیا تذکرہ کرنے کے بعد امتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوا اور تمہید میں آپ کی رسالت اور آپ کی کتاب کا ذکر کیا گیا کہ اس کتاب کو ایک امانتدار فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا ہے جس میں کسی قسم کی قیانت اور قطع کا امکان نہیں ہے اور اس کا تذکرہ سابق کے صحیفوں میں بھی موجود ہے اور یہود و نصارہ کے علماء کو بھی معلوم ہے کہ وہ بے سچ سے پہلے قبر دیا کرتے تھے کہ ایک ایسا رسول آنے والا ہے اور ایک ایسی کتاب نازل ہونے والی ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب وہ رسول آ گیا اور اس نے وہ کتاب پیش کر دی تو سابق امتوں کی طرح انہوں نے بھی انکار کر دیا اور انکار نے ان کے دلوں میں بھی راستہ بنا لیا اب ایسے افراد کا ایک ہی علاج ہے کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں اور ہم نے قرآن کو انہوں کی زبان میں نازل کیا تھا تاکہ کوئی عذر اور بہانہ بھی نہ رہ جائے اور خوب سمجھ لیں کہ یہ کلامِ قدا ہے اور کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن قبیص بہرحال قبیصی ہوتا ہے اور اسے شرافت اور انسانیت کی توقع کرنا بیکار ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرائیں یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے کیا یہ نشانی ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علامہ بھی جانتے ہیں اور اگر ہم اسے کسی عجمی آدمی پر نازل کر دیتے اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جد تک کہ دربناک عذاب نہ دیکھ لے کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شعور تک نہ ہو اس صحب یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں محلت دی جا سکتی ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی محلت دے دے اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے درانے والے پھیج دیئے تھے یہ ایک یاد دھیانی تھی اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوتے ہیں وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بسکی بھی نہیں ہے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُونَونَ وہ تو وحی کے سننے سے بھی محروم ہیں فَلَا تَبْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاغًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلائے عذاب کر دیے جاؤ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو صاحبانِ ایمان آپ کا اتباہ کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو چھکا دیجئے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيعٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے آماز سے بیزار ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور خداِ عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينِ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاقٍ أَثِيبِ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْفَرْهُمْ كَالِبُونَ جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں وَشْعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَامُونَ اور شعرہ کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو کمراہ ہوتے ہیں مقتصر تفسیر کفار و مشرقین نے قرآن حکیم کو بے اثر بنانے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیدا کیے پہلا شبہ یہ پیدا کیا کہ یہ شیاطین کی وہی ہے اور انہی کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہچی ہے پروردگار عالم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ رحمان کی وہی ہے اور اس تک شیاطین کی رسائی بھی نہیں ہے اور وہ اس کی عظمت و جلالت سے دل قلبِ بہرا ہیں دوسرا شبہ یہ پیدا کیا کہ یہ ایک طرح کی شاعری ہے جس نے عوام کی دلوں میں گھر بنا لیا ہے رب العالمین نے سمر کی تبدید کرتے ہوئے شعرہ اور مرسلین کے فرق کو واضح کیا کہ شعرہ کا اتباہ کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور مرسلین کا اتباہ کرنے والے صرف صاحبانِ ایمان و کردار ہی ہوتے ہیں شعرہ ہر وادی قیال سے باتیں اکھٹا کرتے ہیں اور مرسلین کے بیان کی بنیاد حقائق پر استوار ہوتی ہے شعرہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اکثر وہ عملی بات بھی نہیں ہوتی اور مرسلین پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوتِ عمل دیتے ہیں واضح رہے کہ ان شعرہ سے مراد صاحبانِ ایمان و کردار شعرہ نہیں ہیں جن کا استثناء خود آیاء کریمہ میں موجود ہے کہ جو صاحبانِ ایمان و کردار کسرت سے ذکرِ خدا کرنے والے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں وہ شعرہ قابلِ مدھو ستائش ہیں اور ان کا مرتبہ مجاہدینِ راہِ خدا کا ہے کہ وہ جہاد کبھی تلوار سے ہوتا ہے اور کبھی اشعار سے بھی ہوتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں علاوہ ان شعرہ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور بہت سارا ذکرِ خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا اور انقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلتا دیے جائیں گے قرآنِ مجید کا ستائیسہ سورہ سورہِ نمل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں یہ صاحبانِ ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں مختصر تفسیر قرآنِ مجید نے اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عمل بھی انفرادی اور استعمائی دونوں قسم کا ہونا چاہیے تاکہ حقوق العباد بھی ادا ہوتا رہے اور حقوق اللہ بھی پامال نہ ہونے پائیں اسلام نے حقوق اللہ کی ادائی کے لیے نماز واجب کی اور حقوق العباد کی ادائی کے لیے زکاة واجب کی اور آخر میں آخرت پر ایمان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس نماز اور زکاة کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو سماجی دباؤ یا رسم و رواج کی بنا پر انجام دی جائے بلکہ اس کے پس منظر میں آخرت کا یقین ضروری ہے کہ یہی یقین آخرت ہی عجر و ثواب کا مرکز ہے اور اس کا یقین نہیں ہے تو انسان عجر و ثواب کا حق دار بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کوئی مرکز و مقام ہے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے عمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے اور وہ انہی عمال میں بھٹک رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں خسارہ والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن خدا علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور انقریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لیا ہوں گا کہ تم تاپ سکو فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو آلمین کا پالنے والا ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم موسیٰ میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو اس کے بعد موسیٰ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ صاحب کی طرح لہرا رہا ہے موسیٰ الٹے پاؤں پلٹ پڑے اور مر کر بھی نہ دیکھا آواز آئی کہ موسیٰ درو نہیں میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرہ کرتے ہیں مقتصر تفسیر یہ اس صورتحال کی ترجمانی ہے کہ بشریت کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ موسیٰ مرسلین میں ہیں اور قرآن کی سراحت سے مرسلین دارا نہیں کرتے ہاں کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس بڑائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخشنے والا مہبان ہوں وَأَرْخِ الْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے یہ ان نو معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی بدکار قوم ہے مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے داوود اور سلیمان کو علم ادا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت ادا کی ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ اور پھر سلیمان داوود کے بارس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ ادا کیا گیا ہے اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے ان کا تمام لشکر جنات انسان اور پرندے سب اکھٹا کیے جاتے تھے تو بلکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَ النَّمْ يُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چونٹی نے آواز دی کہ چونٹیوں سب اپنے اپنے سراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو مقتصر تفسیر وادی نمل شام میں ہو یا طائف میں اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ آیاء کریمہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چونٹیوں کے پاس بھی شعور و ادراک ہے اور ان کے پاس بھی قومی تنظیم کی صلاحیت اور سردار اور ریایہ کی تقسیم ہے اور ان کے اندر بھی اپنی مسئولیت اور جمعیداری کا احساس پایا جاتا ہے اور انہیں بھی قدرت نے اتنا علم دیا ہے کہ انہیں سلیمان علیہ السلام کا نام اور ان کے لشکر کی معارفت حاصل ہے یہ اور بات ہے کہ یہ معارفت اس قدر کامل نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایسے عمل کی نزبت نہ دی جائے جو نبی خدا کے شایعہ نشان نہ ہو اور شاید یہ نزبت لشکر کی اعتبار سے تھی کہ نبی کا معصوم ہونا اصحاب کے بے عیب ہونے کی زمانت نہیں ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے بھی شکر خدا کی توفیق کی دعا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اقتدار کا مصرف یہ نہیں ہے کہ انسان اس بات پر اکڑ جائے کہ ریایہ میرے قوف سے سراغوں میں داقل ہوتی جا رہی ہے بلکہ اقتدار کا مصرف یہ ہے کہ انسان اس بات پر شکر خدا کرے کہ اس نے یہ شرف مجھے بخشا ہے اور دوسری مقلوقات کو اس عزت و کرامت سے نہیں نوازا ہے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علي وعلا والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وارخلنی برحمتک فی عبادک الصالحين سلمان اس کی بات پر مسکرا دئیے اور کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے اور ایسا نیک عمل کروں کہ تُو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے وَتَفَقَّدَ قَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدَ أَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اور سلمان نے ہدھ ہدھ کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ غائب ہو گیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينَ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر زبا کر ڈالوں گا یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ بِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيدٍ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدھ ہدھ آ گیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں ملک کے سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اِنِّي وَجَدْتُ مْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَلَذَا عَرْشٌ عَظِيمٌ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے مقتصر تفسیر ہدھ ہدھ کو پروردگار عالم نے اتنی صلاحیت عطا کر دی کہ اس نے ملکہ کو پہچانا اس کے اقتدار کو پہچانا اس کے مذہب کو پہچانا اور اس کی گمرہی کے اسباب کا بھی اندازہ لگا لیا اور چناب سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ بھی نہیں جانتے یہ ہدھ ہدھ کی ذاتی صلاحیت کا قادنامہ نہیں ہے یہ پروردگار عالم کی مسلحت ہے کہ وہ ضرورت کے وقت جانوروں کو بھی مقصود صلاحیت عطا کر دیتا ہے جس طرح کہ ہواب کے کتوں نے حضرت عائشہ کی محمل کو دیکھ کر بھوکنا شروع کر دیا تھا اور انہیں توجہ دلائی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیح کی ہے کہ میری زوجہ مقام حواب تک نہ جائے کہ وہاں کے کتے بھوکنے لگیں وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورت کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس عورت نے کہا کہ میرے زومہ سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضبون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور عطاعت گزار بن کر چلے آؤ زومہ سلطنت میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی مقتصر تفسیر ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلقیس کی حکومت میں ایک مجلس شورا بھی تھی جس کے ارکان بلکل دور حاضر کے خوش آمدیوں کی مانن تھے کہ جواب میں اپنی اور اپنے لشکر کی تعریف کرنے لگے اور کوئی نیک مشورہ نہ دے سکے جبکہ خود بلقیس نے بلکل صحیح راستہ اختیار کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی عورتوں میں ملکی صلاحیت عام مردوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ یہ صلاحیت سلیمان علیہ السلام جیسے افراد کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں ہے قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والأمر الیک فانظری ماذا تأمرین ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو زلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور میں ان کی طرف ایک حدیعہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اس کے بعد جب قاسد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جاؤ تم خود ہی اپنے حدیع سے خوش رہو ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ جاؤ تم واپس جاؤ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا اور پھر سب کو زلط اور رفعی کے ساتھ ملٹ سے باہر نکالوں گا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِغَا قَبْلَ أَيْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت تم میں کون ہے جو اس کے تحت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ عطاعت گزار بن کر حاضر ہوں مقتصر تفسیر اس اشارے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلقیس نے قاسد کے واپس پہنچتے ہی جناب سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطمئن ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور تخت و تاج کو چھوڑ کر روانہ ہو گئی تھی ادھر جناب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بھی منگوا لیا اور اس کی حیت تبدیل کر دی تاکہ بلقیس کا انتحان لیا جا سکے پھر متعدد طریقے سے اس کا انتحان بھی لیا گیا پہلے تخت کے ذریعے انتحان ہوا پھر شیشے کے قصر کے ذریعے انتحان ہوا پھر شیشے کو گہرا پانی سمجھی اور اس نے پائچے اٹھا لیے کہ پنییاں کھل گئیں اور جناب سلیمان علیہ السلام نے فوراں ٹوکا کہ یہ پانی نہیں ہے شیشہ ہے اور بلقیس نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے سورج کی تپش کو ترک کر دیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی اطاق گزار بن گئی ہوں اس واقعے سے دو اہم باتوں کا اندازہ ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام صاحب اختیار ہونے کے بعد بھی ایسے بندہ پروردگار تھے کہ احسان قداوندی کو اپنے حق میں ایک آزمائش تصور کر رہے تھے اور اس پر شکر قدا ادا کیا کرتے تھے وہ آج کے صاحبان اقتدار کی طرح نہیں تھے جو ہر اقتدار کو اپنا پیدائشی حق اور ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور شکر قدا ادا کرنے کے بجائے درپردہ قدائی کے دعویدار بن جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلقیس اس قدر شریف النفس عورت تھی کہ اس نے حق کی قاطر سارا اقتدار کر دیا اور جناب سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں جبکہ آج کے دور میں برسوں کے مسلمان مردوں میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ حق کی قاطر اپنے مال و دولت اور جاہ و منصف کو قربان کر سکیں بلکہ اس کے باقی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکال لیتے ہیں اور جذبہ قربانی کو پامال و برباد کر دیتے ہیں رب العالمین سب کو توفیقِ قیر انعیت فرمائے قَالَ عِفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے میں بڑا صاحبِ قُوَّت بڑی تَ دیتے ہیں بڑی ترام Wise Kobی طور puppies موسیقی